شہری کسی اور مسئلے کے لیے نہیں بلکہ پانی حاصل کرنے کے لیے بھی احتجاج کرنے پر مجبور شہریوں کے لیے روٹی ہی نہیں بلکہ پانی کا مسئلہ بھی شدہ تختیار کر رہا ہے پانی کی قلت اور صاف پانی کی ادم دستیابی کے مسئلے کو کون حل کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین پانی کا مسئلہ ویسے تو پور پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ ہے لیکن کراچی میں یہ مسئلہ زیادہ شدہ تختیار کرتا جا رہا ہے پانی پہلے تو ملتا ہی نہیں اگر ملتا بھی ہے تو وہ آلودہ ہوتا ہے اس پانی کی وجہ سے آئے دن لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں اگر یہ مسئلہ وقت پر حل نہیں کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ چھوٹے موٹے احتجاج اور لڑائی جگڑے خون خرابے میں بدل جائیں گے یہ جو احتجاج یا جلاؤ گھراؤ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی ادم فراہمی کی وجہ سے ہے ان لوگوں کے کیا تحفظات ہیں ذرا سنیے چھے مہینے آگئے بھائی چھے مہینے بوند بوند کو ترس رہے ہیں پانی کی ایک بوتل تیس کے اب ہم مروٹی کھائیں یا پانی کھری دیں چھوٹے چھوٹے بچے جوان بیٹی ہماری کھاں جائے بھائی ایسا ظلم سائے چیز کے ساتھ آدھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کس طرح خالی برتن لیے یہ لوگ پانی کے لیے نکلے ہوئے ہیں یہ پانی کا مسئلہ کب تک ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے ذرا سنیے بھائی ہمارے یہاں تو صدیوں سے پانی نہیں اتنا رونا دونا نہ وارٹر بورٹ سنتا ہے نہ گورنمیٹ سنتی ہے تو ایسی گورنمیٹ ایسے وارٹر بورٹ کا کیا کہ ہم ڈبے بچے لے لے کے پانی بھر لے جائیں یہ ہی ہمارا کہنا ہے کراچی میں پانی کی کمی کو پورا کرنا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے اس کی کیا وجہ ہے ذرا آپ بھی سنیے اس سکس انڈرین فکٹی میلین گیارن پانی میں کراچی کی رکوارمنٹ کو پورا کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں کہ کہیں بھی ڈیلی سپلائی نہیں ہے ڈیلی وارٹ سپلائی کا تصور نہیں ہے کہیں اگر آتا بھی ہے ڈیلی شاہر وہ دو تین دن کے لیے آتا ہے جو ان کے رکوارمنٹ کو پورا نہیں کرتا کہیں ایک دن بعد آتا ہے کہیں فورٹی ایٹ آرٹ بعد آتا ہے اور کراچی میں میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں کہ کہیں تین دن اور چار دن کے بعد بھی پانی ملتا ہے وہ محل دو تین دن دن کے لیے ملتا ہے ناظرین پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں بہت ساری فیکٹرییاں بند ہونے کی امکنات ہیں اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگلے سال کراچی میں بہت ساری ریزنس پر فیکٹرییاں بند ہو جائیں گی جس میں سب سے اولین مسئلہ پانی کی ادم دستیابی ہیں پانی کی اشارت ہے کراچی میں آخر کب تک رہے گی اس بارے میں ہمارے سیاستدانوں کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے لیکن کراچی میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے تھاؤزن ملین گیلن پر ٹے کی اس وقت ہمارے پاس جو موجود کیپسٹی ہے وہ ہے چھس سو پچاس ملین پر گیلن پر ٹے تو اب اس میں جو ہمارا کیے فور منصوبہ ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ پانی کی شارٹیج یہ جاری رہے گی رضیم یہ ہیں کچھ ٹینکر جو ان علاقوں میں پانی بھیجتے ہیں جہاں پر پانی کی کمی ہے امیر آدمی تو پانی خرید لیتا ہے لیکن غریب کو پانی نہیں مل پا رہا اس بارے میں شارٹیجوں کی کیا رہے ذرا سنیں اب دیکھیں ایک چھوٹا ٹینکر بھی لینا تو پچیس سو روے گیا اگر ایک غریب آدمی صرف پانی ڈلوالے گا تو پورا مہینہ کیسے کھائے گا یہ ایک بڑی ماقیہ کے طور پر صاحب نے آرہا دی ابھی دیکھیں لائنوں میں بھی پانی کم ہے اور ان کو پانی بھر رہا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح پانی کا مسئلہ طول پکڑ رہا ہے اگر یہ مسئلہ حکومت نے وقت پر حل نہ دیا تو بہت جل یہ مسئلہ خرابے میں بدل جائے گا ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ پانی کے مسئلے پر خصوصی توجہ دے مزید پرگرام کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزیٹ کے لیے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام